ملتان کے فلٹریشن پلانٹس ان پر پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے لوگوں کی شکایات ایسی آسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر فلٹر جو ہے وہ چینج نہیں کیا جاتے اس کے بعد پینے کے پانی میں سمیل جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر اس کے افتاسات دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اوقات کار جو ہے ان پر پھر بھی جو ہے وہ عمل درامت پروپرلی نہیں کیا جاتا اس لئے شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیس حضور پانی بھر کے جا رہے ہیں فلٹریشن پلانٹ سے پانی کیسا نظر آ رہا ہے پانی trabajar ملتی بھی ہے ویچ精 something کائی بھی ہے ہلکی لیچہ راض ہے پی رہے ہیں تو انتظامیاں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی ضمیابات tenants جو آپ صافترا ihnی میں قد سے جا ہتی کہا جو گھروں میں بھی تھتا گندہ پانی جا رہا ہے یہ فلٹریشن پلانٹ میں تو اچھا پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ دو اچھے خواہد ہے زمین اندر ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فلٹر ٹائم سے چینج ہوگا تو پانی بھی صاف ہوگا جب فلٹر ٹائم نہیں ہوگا ٹائم سے تو پانی تو پھر گندہ ہی آئے گا نا ٹائم سے چینج ہونا چاہیے صحیح بات ہے ٹائم سے چینج کرنی چاہیے اور اس وقت میں اگر آپ کو اندر لے کے چلوں تو فلٹریشن پلانٹ کے حالات دیکھیں آپ کے انٹری پر ہی جو ہے ہمیں وہ مٹی نظر آتی ہے اور اس کے بعد آپ جب اندر انٹر ہوتے ہیں فلٹریشن پلانٹ کے تو ہمیں خاطر خاص صفائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور ایک بڑا ہی پرانا پائپ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا عوام جو ہے وہ پائپ کے ذریعے پانی بھرتی ہے جس کے اندر صاف دیکھا جاتا ہے کہ اندر کائی جمع ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائپ کی بھی صفائی جو ہے وہ یہاں پر نہیں کی جاتی اور دوسری جانب یہاں پر سمیل بھی ہے اور لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی عجیب سی اور گندی سمیل ہے جو کہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور صفائی کے ناکس انتظامات دموں بولتا ثبوت نظر آتا ہے ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے رہی ہے ہمارے صاحب جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے آتے کے اندر جہاں پر ٹربائنیں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ٹربائنیں پانی کو فرام کرتی ہیں فلٹریشن پلانٹس تک اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹربائنوں کا کام یہ ہے کہ یہ پورے علاقے کو پانی بھی فرام کرتی ہے اب یہ نوہ شہر کا جو یہ واسا کا ایریا ہے جس میں اس وقت گند گند سما جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسٹ منیجمنٹ کی گاڑیاں ان کے کارٹس یہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا یہ ایک گدام ہے یا پھر واسا کی اہلی ہے کہ یہاں پر صفائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی اسی کے ساتھ ساتھ ہم مزید جب دوسری طرف چلتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر تو ایک طرف اور دوسری جانب پارکنگ ایریا جو ہے وہ اسے بنا دیا ہے کہ گورنمنٹ کی حکومت کی جگہ پر جو ہے وہ پارکنگ ایریا بنایا جاتا ہے اب پارکنگ ایریا جو ہے وہ کام ہے اس وقت حکومت کا کیا کہ یہاں پر جو حکومت کی جگہیں ہیں واسا کے ادارے کی جو جگہیں ہیں کیا وہ پارکنگ ایریا کے لیے استعمال ہوں گی یا بعض افراد جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں یہاں پر پارک کر رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ واسا انتظامیاں کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت نظر آتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی خاطرخواہ صفائی کا انتظامات نظر نہیں آتے اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر پارکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ پارکی گئی ہیں پرائیوٹ گاڑیاں پرائیوٹ لوگ ہیں حکومت کی جگہ کو ایک قسم کا قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ان پرائیوٹ لوگوں نے اور اس کے ساتھ دوسرے اداروں نے کہ ویسٹ مینجمنٹ کی جو کہ جس کا کام بنتا ہے کہ ملتان کو ساتھ سترہ رکھے اسی نے اپنی گاڑیاں کارٹ جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہیں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ہی جگہ ہی گندی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے چراغ تلے اندھیرہ تو ویسٹ مینجمنٹ کے اپنے ہی تلے جو ہے وہ اندھیرہ نظر آتا ہے کہ وہ صفائی کرنے سے بھی کاثر ہے اب مدید اگر میں آپ کو تو یہاں پر اور اس وقت گندگی کے دھیر ہمیں نظر آئیں گے اور ریڈیاں جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی اسی طریقے سے ہم آج ساتھ رہیے گا ہم مزید ابھی آگے چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اور کیا حالات ہیں جیدو ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں پل شوالا کے پاس اور یہاں پر بھی ستریوت روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک فیلٹریشن پلانٹ موجود ہے اچھا اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنا بھی ایڈیا ہے یہ سارا گندگی کے ڈھیر ہے اور انتظامیاں جو ہے وہ ہمیں اس گند کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں صاف پانی فرام کر رہی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انتظامیاں جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر صفائی سترائی جو ہے وہ بھی یقینی بنائی جائے مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صفائی سترائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہا ہے اگر میں اب یہاں دیکھوں تو یہ دیکھیں کہ یہ فیلٹریشن پلانٹ کا ایک اوپننگ وارٹر کے ہی جو ہے وہ ساری یہاں سے جا رہی ہے یہ بھی اسی طریقے سے حالت ظاہر خراب ہے اس کی اور گھاس جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس فیلٹریشن پلانٹ کے اندر اور فیلٹریشن پلانٹ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا اس تقبال مٹی سے ہوتا ہے اور یہاں پر پانی بھرنے والا کوئی نہیں نادر چٹھا صاحب ڈی سی ملتان ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ بنا کے دیا تھا انہوں نے اوپننگ کی تھی اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ اس کی اوپننگ ہوئی تھی اب یہ دیکھیں یہ حالات ہیں کہ سارا چونہ وغیرہ جو ہے وہ بھی اترا ہوا ہے پانی کی ٹوٹیاں صحیح موجود نہیں ہیں اور پانی گر رہا ہے کائی موجود ہے اور اس کے ساتھ سفائس اترا ہی کا کوئی انتظام یہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا ابھی مزید آپ کو آگے لے کر چلیں گے اور مزید آپ کو جو ہے وہ اور فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے بتائیں گے کہ فلٹریشن پلانٹس کی اور کیا کیا حالات ازار چل رہی ہیں ملتان کے اندر کون کون سے ایسا فلٹریشن پلانٹس ہیں جو کا خراب ہے رہی ہے ہمارے ساتھ جی تو ناظرین اس وقت ہم ایک اور فلٹریشن پلانٹ پر آگئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ایم ڈی ای ایم ڈی اے سے آرٹس کونسل کے ساتھ ہی یہ فلٹریشن پلانٹ موجود ہے اب ہم جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا استقبال ہمارا جو ہے وہ مٹی کرتی ہے اچھا دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ واسا کے جتنے بھی فلٹریشن پلانٹس پر ہم جا رہے ہیں اس کی حساروں کی حالت ازار ایسی ہی ہے کہ مٹی اور ٹوٹیاں خراب اور زنگ اور کائی یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں پر آئے ہیں یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ صفائی کا کوئی خاطر کا انتظام نہیں ہے ٹوٹیاں موجود نہیں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسی ایک گندے پانی کو پینے پر مجبور ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سلام سلام سر یہ بتائیں کہ اس گندگی کے اندر آپ پانی بہنے آئے ہو ہیں گھنی آتی آتی کیوں نہیں آتی تو پھر انتظام یہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے انتظامیاں کہاں ہے جو اس یہ دیکھ بھال کرتی ہو ہونا چاہیے نمیندہ ہونا چاہیے جو کام کرتا ہے کب سے دیکھ رہا ہے اس کا یہ حالات ہے پانچھے ماہ پانچھے ماہ سے ہی حالات ہے تو پانچھے ماہ سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سٹیکرز وغیرہ تو بڑے لگا دیا جاتے ہیں یہ ہی حالات ہے یعنی کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر اس کی خاطر خواہ اگر حفاظت کی جائے تو یہ سٹیکرز بھی ہمیں نظر نہ ہے ایسی ہے ایک نمیندہ لیور ہونے چاہیے کام کرنے والے لڑکا ہونے چاہیے یہ فلٹر پر جیس کی ڈیوٹی ہو ٹوٹی ہوں گرہ خیال رکھے صحیح بات ہے جی ایک بندہ ہونا چاہیے جی جو کہ ان کا خیال کرے اور خیال کرتے ہوئے سب سے بڑے سین یہ بنتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ساف سترے پانی کو یہاں سے ملنے سے کاثر ہے عوام جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ انہیں ساف سترہ پانی جو ہے وہ نہیں مل با رہا اور واسا انتظامیاں بھاری بھرکم بل تو لے رہی ہے مگر بلوں کے ساتھ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر ساف پانی جو ہے وہ گھروں تک تو چلو نہیں ہمیں اثر کم سے کم فلٹریشن پلانٹ پر تمہیں اثر ہو کہ جہاں پر پتہ ہو کہ فلٹریشن پلانٹ پر فلٹر موجود ہے مگر انتظامیاں کو کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ دیکھیں ان کی حالت ازار ایسی ہے کہ نہ دیکھنے کے قابل ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں ایک اور فلٹریشن پلانٹ پر اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ بھرنے آتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان میں بھی یہاں پر آ کر پانی بڑا جاتا ہے اسلام علیکم دوستو والیکم سلام کیا حالت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ ملتان نے اتنے سارے فلٹریشن پلانٹ ہے صرف اسی فلٹریشن پلانٹ پر ہی کیوں کہ یہاں پر پانی کا جو آنا ہم نے چارج ہو کی ہے چیک کی ہے پانی بہت ہے یہ سی لیے یہاں سے بڑھنے آتے ہیں چو کمارا مالا سے چو کمارا مالا سے یعنی کہ تقریبا یہ یہاں سے دس ایک کلومیٹر بنتا ہے دس کلومیٹر آپ یہاں آتے ہیں ہاں جی پانی بھرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں یہ تو چیمبر یہ بھی کہنا چاہوں گا بہت اچھا بنایا ہے یہاں پہ انہوں نے یہ پانی کا بہت نظام ساس اتھ رہا ہے موٹر بھی چل جاتی ہے ہر چیز چل جاتی یہاں پہ بینی فیٹ ٹائم پانچ بجے سے دس بجے تک ٹائم ہوتا ہے لیکن انہوں نے صحیح اچھا پروٹوکول دیا ہے اچھا پروٹوکول ہے جی اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چیمبر آف کومبرس کی جانب سے لگایا جانے ملتان میں سر پانی جو ہے وہ صاف پانی فراہم کرنے میں انتظامیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باسا کی جانب سے بنایا جانے والے فیٹ ٹائم پانچ اس پر رش نہیں ہے جبکہ یہ پرائیویٹ اور اور صاحب احسطات لوگوں کے جو فیٹ ٹائم پانچ بنا رہے ہیں ان پر رش نظر آ رہا ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ شاید وزارت سنت و تجارت نے یہ بنایا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ جانب یہاں پہ اس کے کوئی چیک ان بیلنس کی صفائی بغیرہ بھی پڑی باقی جتنے دوسرے پلانٹ ہیں ان کی صفائی بغیرہ نہیں ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ جیسی وہ پینے کا قابل نہیں ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے اس کے اندر اس وجہ سے صحیح صحیح اچھا تو اب آپ یہاں سے آتے ہیں کتنے عرصے سے پانی بڑھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے پانی جو ساری جگہ ملنا چاہیے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ لوگ کچھ اپنی طور پر جو تجارتی لوگ ہیں یا جو صاحبی استعداد ہیں وہ لوگ کر رہے تو اس وجہ سے ہمیں مل رہا ہے باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنا کوئی خاص ہو نہیں ہے کیوں گورنمنٹ اگر چیک ان بیلنس اور ان چیزوں کو وہ کریں کیونکہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے تو گورنمنٹ اس چیز میں بلکل ناکام اپنی دیکھیں گورنمنٹ کی واقعی ذمہ داری بنتی ہے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صاف پانی پرام کریں ہے goesah tiempo جانب سے ہم یہ دیکھتیں کہ سر بال دو خوصے لیا جاتے ہیں آپ کے سی کریٹی میں آ رہے ہوں گا ہاتے ہیں consumers کے والدھر ہ셨� образомوجاتے ہیں کہ سب وини niche ہم اپنا پیٹرول لگا کر دور دور دراز سے لوگ آ تھا بھی ایک خالی ہمارے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو چوک ہمارا ملہا ہی لکھنا تم نسب نن performs پر سکر اپ ens support پانی بھرنے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ واسا انتظامی کی نا اہلی نہیں بنتی ہے گھروں کے اندر صاف پانی ہو جائے بلکل جی واسا کی نا اہلی ہے وہ گورنمنٹ ٹیکس کو کلیک کر رہی ہے ذمہ داری بیسی کونی کی بنتی ہے تو پہلے ایک باقی سے بیس سال پیچھے چلے جائے تو وہ گھروں کے اندر صاف پانی آتا ہوتا تھا تو وہ گھٹروں کی صفائی نہ ہو نیکی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ پانی وہ شامل ہو جاتا ہے گھر کے اندر وہ پینے کے قابل نہیں ہے پانی تو یہاں تک کہ وہ بجلے کے بلی اتنے ہیوی آ رہے ہمیں گھر کی استعمال کے لئے بھی موٹر چلا کے نیچے سے پانی بھرنا پڑتا ہے دیکھیں جی یہ بات بلکل صحیح کی کہ اگر اب بیس سال پہلے جاتے ہیں تو کبھی فلٹریشن پلانٹس کا سوچا ہی نہیں تھا کسی نے ایسا ہی ہے نا ہم پانی خرید کے پیئیں گے آج وہ پانی خرید کے پی رہے ہیں پھر دور دراز سے بھرکے بھی لے کر آ رہا ہے جیسے کہ کسی سہرہ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جاتے دیکھ کنوں کے پاس اور کنوں سے پانی نکال کر لے کر آج بلکل ایسا یہ دیکھیں نا گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں صاف پانی بجلی اور روڑ کے وہ جال یعنی کے بچھائے جائیں تو یہ بیسک پانی ہی نہیں پہنچا پا رہے تو باقی دوسرے کیا کریں گے بات بہت اچھی کی ہے جی بھائی نے کہ بیسک پانی جو ہے وہ ہی نہیں پہنچا پا رہے اب یہ دیکھیں جی ایک سٹوڈنٹ بھی یہاں سے بھر کے جا رہا پانی اس سے بات کرتے ہیں دوست یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پانی بڑھتے ہیں ہاں جی روزانہ تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ چھوٹے بھائی اتنے فیلٹریشن پلانٹ بھائی ایک اسی سپیشل فیلٹریشن پلانٹ پر آ کر سر وہ تیس کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اچھی ٹیس کا ہے بانی سوٹ باقی سب کے باقیوں کو تھوڑا پانی ذرا ہیوی ہوتا ہے بانی اس کا کا پاک نہیں کافی لائیڈ ہوتا ہے وہ یہ ساتھ اتھارا پانی ہے اور یہ چلو پرائیویٹ طور پر لگا دیا گیا آپ کے گھر میں بھی پانی آتا ہے جی جی آتا ہے تو وہ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں وہ آباسا والے کہتے ہیں کہ ہم نے دو فیلٹرز لگائیں ہوئے ہیں ٹرپائنیں لگائیں ہوئی ہزاروں پیٹ سر کہنے کو تو میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن اس کے اور اس کے ٹیس میں زمین اسمان کا فرق ہے اس میں بہت فرق ہے یہ بہت اچھا پانی ہے تو اس لیے مطلب ڈیلی کے چلو یار گھر میں ایک اچھا پانی کا بہت سورس ہو رہا ہے مطلب برا تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیوی ہے جس کے یہ بہت لائٹ پانی ہے یعنی یہ ساتھ اتھرا چھنکے آتا ہے اور وہ ساتھ اتھرا نہیں ہے اس کی لوگ تحریف اسلام آباد سے لوگ آگے تحریف کرتے ہیں کہ جی آپ لوگا پانی بہت اچھا ہے اس سے دور کیا چاہیے میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اسلام آباد سے دور دراز شہروں سے جو ہے وہ بھی آگے صرف اسی فلٹریشن پلان کی تحریف کی جاتی ہے کہ یہ چیمبر آف کومرس کی جانب سے لگایا گیا اور چیمبر آف کومرس جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے جبکہ اصل جس کی ذمہ داری بنتی تھی وہ تھا واسا اور واسا انتظامیاں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا آرسانک کی مقدار ملتان کے اندر حد سے زیادہ تجابوس کر چکی ہے آرسانک جو ہے وہ ایک خاموش موت کا نام ہے جو کہ کینسر تک لیڈ کر جاتا ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے نہ اس پہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت آہ آہ جونٹ تیمی نیٹیڈ بوٹر پینے پر مجبور ہے آہ مزید لوگوں سے بات کریں گے یہ حاجی تو ناظرین ہمارے ساتھ مزید شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر نمو ہالیکم شلام جی آجہ سر آہ یہ بتائیں اگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی فلٹریشن پلانٹس ہیں اس پر آہ واسا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساپ پانی پروائیڈ کریں مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ باستہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ملدان میں سیوریس کے مسائل جوں کہتوں ہیں گھروں کے اندر اگر وہ ساپ پانی پرامی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے ساتھ اب فیلٹریشن پلانٹس کے اوپر جو آ جاتے ہیں کہ یہاں ساپ پانی میں جائے مارا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باستہ کی جائے بلکل آپ بلکل سہی کہہ رہے ہیں یہ ساری وارشا کی جیمہداری بنتی ہے لیکن ہمارے ملتان میں کوئی بھی دیکھ لیں کہ بھی بھی دیکھ لیں ان کا سیوریج کا سسٹم بلکل ٹھیک نہیں ہے بل تو اسی طرح ہی آ رہے ہیں یعنی کہ ار مہینے اب تو بل بڑھا بھی دیں انہوں نے دوسرا وہ بل اسی چیز کا یہ ہے کہ ہمیں وہ ساف پانی دیں گے اور جو ہمارا سیوریج کا پانی ہے وہ اس کو ڈسپوز آپ صحیح کریں گے لیکن اس سے میں بالکل کوئی کام نہیں کر رہے یہ ایون بہت سارے فیلٹریشن پرانٹس بند پڑے ہیں ان کا وہ فیلٹر نہیں چینج کیا جاتا اب ظاہر ہے کہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ صحیح منیج کرتے ہوں وہ پرائیویٹ ہی منیج کرتے ہیں کہ اس کا فیلٹریشن اس کا جو فیلٹر ہے وہ ریگولرلی چینج کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ہمیں دور اس فیلٹریشن پلانٹ پہ آنا پڑتا ہے جو یہ منیج کرتے ہیں ان چیزوں کو اب آپ کدھری دور سے بھرنے کے لیے آئے ہیں میرا گھر ایم ڈی اے پہ ہے میں پھر یہاں پہ آیا ہوں اچھا اب ایم ڈی اے سے درمیان آرٹس کانسل کے پاس ایک واسہ کا وہ خراب پڑا ہے وہ اس کی ٹوٹیاں تک ٹوٹی ہوئی ہیں سارا ٹوٹا ہوا ہے وہ صفائی بھی نہیں رکھتے وہ دیکھنے میں بھی گندہ لگتا ہے کہ یہ پانی ہم پیتے ہیں ہاں زیادہ گندگی ہوتی ہوگی جرہ سین وغیرہ سے یہ حالات ہیں کہ جرہ سین جو ہے ان سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ والوں پر آتا ہے اور پرائیویٹ جو ہے وہ لوگوں نے سنبھال کر رکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں مگر جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت صرف اپنے پیسے لیے جا رہی ہے حکومت اپنے خزانہ بھر رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بس وہ صرف اپنے بل بھٹھوڑنے کے چکروں میں ہے مگر عوام کو سہولت دینے میں وہ بلکل زیرو نظر آتی ہے مزید لوگوں سے بات کریں گے ناظرین ایک اور فلٹریشن پلانٹ پر پہنچے ہیں جو کہ عید کا چوک کے قریب ہے اور یہ بھی وادسہ کا فلٹریشن پلانٹ ہے یہاں پہ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیں کہ ملتان میں اتنے فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں وادسہ کی جانب سے کیا سمجھتے کہ فلٹریشن پلانٹ بہتر کام کر رہے ہیں وادسہ کی یا جو گھر میں خود لوگ پانی خرید کہ لاتے ہیں وہ بہتر گھر میں تو نہیں آرہا پانی گھر میں تو نہیں ہے باہر سے بھر کلاتے فلٹر سے یہ صحیح ہے میں تقریبا یہاں سے جو برتے وہ پھر بھی صحیح ہے جو بہت سے گھر میں جو پانی پہنچایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ آبی نہیں رہا آتا ہی نہیں ہے آبیل بھرتے بھرتے ہیں تو آپ آپ نے کبھی پوچھا جا کے باستہ والوں سے کہ ہم سے تم بل تو لے رہے ہوں اور ہمیں پانی تم دے نہیں رہے ہمارے دل میں لگا کے کیوں بھیج رہے ہو بیلے تو آرہے ہیں پانی پانی نہیں آرہا مثلا کبھی کبھار آب ہی جاتا ہے تو دستی ختم ہو جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے ٹائمنگ ہی کوئی نہیں نہیں آگی پانی پہلے نہیں میسر ہے تو سیک ٹائمنگ کی کوئی نہیں آگیا تھوڑا سیک ہم ختم پاenti فانی پانی ساتھات ہے پھر بھی پھر بھی آپ لوگ پہتے ہیں پانی پانی ساتھ teas ہو جب بابا ساتھ کی witnessing fیلٹر میں ہیں کیوں بھجا بھی آچتا ہے بابا جی سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ واسا کے فیلٹریشن پلانٹ ملتان میں اتنے سارے لگے ہوئے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ بہتر نہیں ہے کئی تو ٹوٹے پڑے ہیں کئی کوئی شوے پڑے ہیں کئی ٹوٹے پڑے ہیں کوئی فیرہ صحیح نہیں چل رہے نہیں چل رہے تو ذمہ دار کون ہے کون اس کا ذمہ داری قبول کرے گا کہ عوام کے لیے بنائے گئے تھے فیلٹریشن بلانٹ کئی بند پڑے ہیں بند پڑے ہیں آج یہ بتائیں کہ اب آپ اس فیلٹریشن بلانٹ پر آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پانی یہاں کا بہتر ہے یا بس اہم نہیں ہے بازی اب گزارت ہوگر نہیں ہے نا گزارت ہوگر نا یعنی پانی اتنا خاص ہمی نظر آ رہا اگر ہم جاتے ہیں جو دکانوں کے پر لوگ بوتلوں کا پانی بیچ رہے ہوتا ہے کہ بہتنے پڑے ہیں پچاس روپے میں ساٹھ روپے میں وہ پانی بہتر ہے یا یہ بہتر ہے بس ہم نے نا وہ پیا ہے ہم تو بس آج یہ والے یوز کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ نے صحیح کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ گھروں میں پانی آتا آپ کے گھروں میں آتا ہے کبھی کبار آتا ہے جب بارش آج ہے نا اس وقت ہم تو ہم بڑے ضلیل ہو جاتے ہیں اچھا اس وقت تو ضلیل ہونا کیا ہوتا اس وقت پانی آتا ہے بلکل ہی نہیں آتا بلکل ہی نہیں آتا تین تین چار چار دن نہیں آتا تو کھانے پکانے کے لیے بھی پانی استعمال وہی کرتے ہیں بہت لیں بہر رکھتے ہیں نا بس پہلے انتظام کر رکھتے ہیں یہ جی حالات ہیں جی کہ بارش آتے ہی پانی ختم سمجھ سے باہر ہے کہ واسا انتظامیاں جو ہے وہ پھر پیسے کس چیز کے لے رہی ہے کہ جب آپ کے بلوں کے اندر پانی کی فیسز لگا کے دی جاتی ہیں آہ مزید لوگ ہمارے ساتھ آیا ہوئے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم انکل جی کیا حال جانے آج سب ٹھیک ہے ہم مجھے سر واسا کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹ تو وہ بہت سادہ موجود ہے ملتان مگر شکایتیں بھی بڑی آ رہی ہیں کہ نہ تو وہ فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں یا پھر جو چل رہے ہیں ان کی حالات حالات ازار جو وہ بہت زیادہ خستہ حال ہے گندگی ہے یا فلٹر اس کے تبدیل میں یہ آپ کے سامنے یہ صورتحال دوسرا یہ ہے کہ فلٹر چینج ہوتے ہیں دو دو تین تین ایویں کہ چار چار مہینے بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے کئی دفعہ آپ ڈیٹ دیکھ لیں انہوں لکھی ہوتی ہے آپ مہینے بعد آئیں گے پھر بھی یہی ڈیٹ لکھی نظر آئے گی آپ کو اچھا یعنی کہ مہینے بعد آئیں گے تو یہی ڈیٹ لکھی ہوگی یہ کئی بار ایسا ہوا ہے تو بس مجبوری ہم کہتے ہیں چلیں اچھا یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت دکانوں کے پر پانی بکھ رہا ہے کچاس روپے ساٹھ روپے کی بوتل بیجتے ہیں ہاں جی تو عوام اس طرف چونی جاتی کیا وہ پانی بہتر نہیں پتہ نہیں اب اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی خریدہ نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ وہ پیسوں کا ملتا ہے یہ مفت ملتا ہے تو عوام مفت کی طرف زیادہ دیکھیں اس طرف زیادہ آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو اس کے بارے میں زیادہ مجھے نالج نہیں ہے چلیں دیکھیں یہ حالات ہیں جی کہ اس وقت موجود ہے جی آئے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ فیلٹریشن پلانٹ کے حالات کیا ہیں یہ ہے جی تاریخ تبدیلی دس آٹھ دو ازار چوبیس ٹھیک ہے دس آٹھ دو ازار چوبیس کو جی یہ تبدیل کیا گیا تھا اور اب فیلٹر کے اب جو ایکسپاری ڈیٹ ہے وہ ہے دس دس دو ازار چوبیس اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے یہاں پر کہ یہ صرف ڈیٹ جو ہے وہ دکھاوے کی رکھی جاتی ہے اور فیلٹر جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے وہ ہمیں حالات سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے اور ٹوٹیاں پلاسٹک کی ٹوٹی ہوئی ٹوٹیاں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں انتظامیاں جو ہے وہ رات کے اوقات میں خوابہ کرگوش کی نیند میں سوئی ہوئی ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت مجبور ہے کہ یہاں سے گندہ پانی کو اپنے گھروں میں لے کر جائے جو میں کئی موجود ہے آرسینک موجود ہے اور بیکٹیریاز بھی بہت زیادہ موجود ہوں گے کیونکہ جب یہ لیباٹریز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ واسا کے پاس ایک لیباٹری بھی موجود ہے جو کہ پانی کو ریگولرلی چیک کرے مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ واسا کی وہ جو لیباٹری ہے وہ اس وقت کئی عرصے سے غیر فال ہے اور ابھی تک کوئی بھی فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کے اوپر جو وہ چیکنگ جو ہے وہ نہیں کی گئے اس کا ٹیسٹ نہیں کیے گئے کہ آیا یہ پانی جو ہے وہ کس طرح کا پانی سکتا عوام کو میں اثر ہو رہا ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے صاحبات آگئے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا ملتان میں واسا کی جانب سے اتنے سارے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں مگر ان فلٹریشن پلانٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کے دھیر ہیں ٹوٹی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں کسی کے فلٹر چینج نہیں ہو رہے گندہ پانی پینے پر عوام جو ہے وہ مجبور ہے کیا وجہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ہے یہ جب بھی آتے ہیں گندگی کی ہوئی تھی ہے یہ پتہ نہیں کوئی اس کا کوئی اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی اوپر نگرانی ہونی چاہیے اس کی اور جو ٹوٹیے بغیرہ یہ بھی اکثر وہ جو نا وہ اتار کے لے جاتے ہیں نشائی بغیرہ آپ جو انہوں نے پلاسٹک کی لگائیں آپ بہتر ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نشائی اگر اتار کر لے کر جاتے ہیں تو یہاں پر کوئی گارڈ موجود ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا میرا خل کوئی بندہ تو ہے جو ادھر طالب بغیرہ بندہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کام وہ اتار جاتے ہیں گندگی کام تو آپ یہ بتائیں کہ باسہ آپ کے گھروں میں جو پانی پہنچا رہا ہے جی جی وہ بھی صاف پانی ہے وہ پانی ٹھیک ہے لیکن ہم زیادہ یہی کرتے ہیں کافی لوگ مرے ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں وہ اتنا گندہ نہیں ہے وہ بہتر ہے بہتر ہے اچھا نہیں ہے مگر یہاں پر فلٹر ہونے کے باعث وہ یہاں سے لینا پسند کرتے ہیں اب یہ پانی کا پریشر آپ دیکھیں کہ اتنا کم پریشر ہے پانی کا کہ اب مجھے ایسا رکھتا ہے جیسے موٹر جو ہے وہ چلا ہی نہیں گئی یہ پانی کے پریشر آ رہے ہیں یہ پانی ہے جی اس پریشر میں پانی کیا بندہ بھرے گا اور کتنی دیر میں بھرا جائے گا اگر میں دیکھاؤں کہ یہاں پر یہ دیکھیں ساری گندگی جو ہے وہ موجود ہے نیچے کہ یہ یہ دیکھیں یہ ساری گندگی ہے یہ پانی نیچے زمین پر پڑھتا ہے کالا پانی نیچے نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صفائی کا کوئی نظام قادرخواہ نہیں کیا گیا واسہ کہ اسی طریقے سے چتنے بھی فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کی اکثر اور بیشتر جو زیادہ تر فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کی حالت یہ ایسی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس گندگی کے ڈھیر میں جو ہے وہ پانی پینے پر مجبور ہے انتظامیاں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خدارہ خدارہ صاف پانی جو کہ بنیادی سعودیات میں شامل ہے وہ تو عوام کو فرام کیا جائے کیونکہ عوام جو ہے وہ آپ سے صاف پانی کا مطالبہ کرتی ہے جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اگر کوئی ویل فیر کے کام کے لیے کام کر بھی رہی ہے تو کم سے کم پھر اسے پروپرلی کرے یہ نہیں کہ ادھورہ درمیان میں چھوڑ دا اور بیلنس چیک کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر موجود ٹوٹیاں چھوڑی ہو رہی ہیں دیکھنے میں بھی یہ آتا کہ جتنے بھی جو فلٹریشن پلانٹ ہیں اسی پر ٹوٹیاں چھوڑی ہوتی ہیں باقی جو پرائیوٹ فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں وہاں ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا یہ سوال یہ نشان ہے کہ کیا آیا واسا انتظامیہ کے اپنے بندے انوالو ہیں اس میں کیا آیا واسا انتظامیہ خود جو ہے وہ دیکھ بال کرنے سے کاثر ہے ناظرین اب ہم پہنچے ہیں واسا کے دفتر یہ میرے بالکل پیچھے واسا کا دفتر ہے اور واسا کے دفتر کے اندر جو ہے وہ عملہ اس وقت خیر موجود نہیں ہے مگر واسا کے دفتر کے بلکل سامنے یہ ایک فلٹریشن پلانٹ موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ پر ہم آئے ہیں تو یہ دیکھنے میں آرہا کہ یہاں پر reparر جو ہے وہ صفائی پھوڑی بات دیکھنے میں آرہی ہے کہ واسا کی جانب سے جو ہے وہ صفائی ٹھوڑی کی گئی ہیں ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دوست اسلام بھائی کیا حال چاہ رہا Charles اللہ علاقہ عمل اچھا یہ بتائیں کہ واسسہ کے دفتر کے بالکل سامنے یہ فیلٹریشن پلان موجود ہے ہاں آپ نے دیکھا تو ہے بالکل صحیح اب یہ تو اس کی پوزشن چاہ رہی ہے پانی بھی صحیح ہے اچھا باقی اوروں کا کیا حال خراب ہے اگر تھوڑا تھا یہاں سے آگے جاتے ہیں تو اس کی حالت خراب ہی وہ جو روڈ پہ ہے ہاں اس کی حالت ذرا خراب ہے یہ چر رہا ہے وجہ کیا ہے کہ اوروں کی حالتیں خراب ہیں یہ واسسہ کی نائلی اور کیا ہے اور اپنے دفتر کے سامنے انہوں نے بہتر بہتر ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ انہیں بلکل دوسری راکوں میں ایسی ہے کوئی آتا ہے کوئی پانی نہیں آتا جنہوں نے نیچے پہنپ لگائے ہوئی اوپن پہنپ لگائے وہ بھی خراب ہیں نالیوں کے اوپر ہمارے کورلا تو لکھا میں انہوں نے زبت منجے کے ساتھ انہوں نے نالیوں کے اوپر پہنپ لگائے جو گندہ پانی جب پیسے پانی آتا ہے وہ پانی گندہ پانی اندر سے آجاتا ہے نالیوں کے اوپر لگائے وہ پہنپ ہے گندے پہنپ ہے نکارہ پہنپ ہے تین انچی والے پہنپ ہے کسی کام کی نہیں ہے وہ پہنپ بیکار ہے سمجھے یہ نا سال اندھالیوں کے پانی اس کے اندر آجاتا ہے وہ کیسے پانی ہے تو پھر اب یہ آپ پانی جو آپ پی رہے ہیں یہ کیا اسی فیلٹریشن پرانٹ کا ہے ہاں میرے خیال میں اسی میں وہ تھنڈا پانی بننا پڑا ہے وہ میرے اسی میں سے ہے وہ یہ چپس والا ہے نا سامنے والا یہ بڑا مشہور ہے یہ بھرتا ہے یہاں ہی سے بھرتا ہے آپ لوگ پیتے رہتے ہیں پانی ہاں ہم جب آتے ہیں ہم جب آتے ہیں پیتے ہیں یہاں سے کچھ بہتر ہے آپ پھرتے بھی ہوں گے پورا ملتان ملتان میں جتنے واسا کے فیلٹریشن پلانٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹوٹیاں بھی غائب ہوتی ہیں کوئی پلاسٹک گندی ٹوٹیاں لگا رہی ہیں آپ چلے جائیں اپنا پرانا بروخانہ میں ایک فیلٹر پرانا کھڑا ہے وہ سارا دن یعنی کہ پانی اس میں آتا ہے ٹوٹی پر بندہ بھی آتا چلاتا ہے سارا دن تو ٹوٹیاں بیٹی رہتے ہیں ٹوٹیاں بھی خراب ہے سب کچھ خراب ہے پھر فیدہ چلانے کا آپ چلے جائیں صبح دیکھیں اچھا یہ بتائیں بیوازہ کے بل آتے ہیں آپ کو بلکل آتے ہیں بڑے بڑے بل آتے ہیں آپ کا ٹیکسس سے ہی یہ پانی جو ہے وہ بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے جاتا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ٹیکسس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ غلط ہے سارا کوئی غلط ہے کیا کریں جاتے ہیں سنتے نہیں ہیں جاتے ہیں سنتے نہیں ہے بل آجاتے ہیں ہم تو بل بل ڈبل ڈبل ہو گئے ہیں جو مہینے کا پچاس ساٹھ ستر اصری پیادہ تھا پائنچ سور کار ہے چار سو کار ہے بل کہاں جائیں ٹھیک ہے نا ریب دیکھ ان کے اس کے بعد جو تین ہزار کا بل آتا تھا نا وہ چھے ہزار کا میرا بل آئے پڑا ہے جو سوی کہاں دو سو اقادت میرے جیم میں بھی بھرا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ بلے اس کو چیک کریں یہ آٹھ سو روے کا بل آئے پڑا ہے میرا اکیلہ گھر ایک چھل ہے آپ دو سو روے بھرتے تھے اب یہ آٹھ سو روے کا بل آ رہا ہے ان کا یہ کام ہو رہے ہیں یہ یہ کہا ہے ہم عمام کو رلیب دے رہے ہیں کیسے رلیب دے رہے ہیں یہ رلیب ہے غریب کا خانہ کر رہا ہم تین چار مینے سے اوپر ہو گئے آٹھ مینے ہو گئے یہ بل آ رہا ہے آج پہلا بل آئے آٹھ سو روے کا پہلے سات سو نبی روے کا بل میں بھی بھرا ہے دیکھیں یہ حالات ہیں جی کہ بل جو ہیں وہ بھڑتے جا رہے ہیں مگر عمام کو رلیب نہیں مل رہا اب یہ دیکھیں اب ہم آئے یہاں ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ حالات ہیں جی آپ کا فلٹریکشن بلانٹ بند ہے اسے ہم کھولتے ہیں اندر چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو حالات ہیں وہ کبھی بہتر نظر آ رہے ہیں پہلے سے ہم نے جتنے بھی فلٹریکشن بلانٹ وزٹ کی ہیں ان میں ہمیں ٹوٹ گئے ہیں جو ہیں وہ پلاسٹک کی نظر آئیں اور وہاں پر ہی ٹائلیں ہمیں نظر نہیں آئیں اور دوسری جانب کائی ہمیں نظر آتی تھی تو یہاں پر کائی وغیرہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں مگر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ لگڑیوں سے اسے بھی بند کیا ہوا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ پانی کی چوری ہے وہ دیکھنے میں یہ کہ ٹوٹیوں کی چوری تکنے میں جو ہے اب وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ٹوٹیاں جو ہے وہ یہاں پر چوری ہو رہی ہیں واستہ کی ناک کے نیچے goddamn ٹوٹیاں چوری ہو رہی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ کریں کہ زنگ سے یہ پورے پورا دروازہ بھی کہیں کہیں سے زنگ اور کہیں کہیں جو ہے وہ اسے معاملات یہاں پہ خراب بھی نظر آ رہے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں رہی ہے ہمارے ساتھ جی تو ناظرین ابھی مزید ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ ہم آئے ہیں واسا کے دفتر کے سامنے ایک فلٹریشن پلانٹ موجود ہے جبکہ چند قدم کے فاصلوں پر ایک اور فلٹریشن پلانٹ ہے اس کی حالت ایسی خراب ہے کہ نہ دیکھنے کے قابل اور یہ جب آتے ہیں تو یہ ذرا چلو بہتر ان سے بہتر نظر آ رہا اور فلٹریشن پلانٹ سے کیا وجہ ہاتھ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ بہتر ہے یہ واسا کے دفتر کے سامنے اس وجہ سے بلکل ایسے کہ یہاں پر نا واسا کے بعد سارے امپلائے ہوتے ہیں تو سارے دن ان کا آنا جانا اور خاص طور پر یہاں افیسل بیٹھتے ہیں ان کی نگرانی میں اس لیے اس کو منٹین رکھا ہوا ہے اور یہ ان کے ڈر کی وجہ سے تینوں ٹائم چلتا ہوتا ہے اور باقی آپ تھوڑا سا آگے جائیں ادھر ہم اکثر جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے وہ بند پڑا ہوتا ہے جو وہاں کا تعلق کھولنے والا اس کو ہمیں آتا تھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کو بلاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں وہ آتا ہے اوپر سے لڑتا ہے یہی ٹائم ہے ہمارا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کھلوانے کے لیے نہیں تو وہ سے کہا کہ ہمارے ٹیکسی سے پیسل لے رہا تجھے نہیں سمجھ آتی کھولنا چاہیے تیری ڈیوٹی ہے اس کو اتنی دفعہ کہا ہے اس سے اتنی دفعہ بیعث بھی ہوتی ہے اور بھی لوگ آ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی مجھے اور بھی دفتر کے کام ہے میں وہاں کام چھوڑ کے ادھر آؤں ادھر آؤں کے کھولوں پھر واپس جاؤں پھر وہ اپنی مجبوریاں بتاتا ہے پھر ہم نے پانی بھرنا ہوتا ہے ہم کہتا ہے چلو کھول دے کسی طریقے سے ہم اپنا پانی بھر کے فیلٹر تو لگے میں وہ واش کرواتے ہیں فیلٹر بھی چین کرتے ہیں لیکن کھولتا کافی لیٹ ہے وہ اور اس کے حالات بہتا رہے ہیں اس نرے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کیا مسئلے مسائل مسئلے مسائل روٹین میں اکثر ہم آتے ہیں نا تو ٹوٹیاں نہیں ہوتی اس کی ٹوٹیاں چوری ہو جاتی اس کی بھی ہو جاتی ہیں حالکہ اس کا گیٹ ہے نا وہ ٹوٹا ہے وہ ویڈ کر آ کے گیٹ کو پروپر تالہ لگانا ہے تاکہ کوئی نشائی بغیرہ اندر نہ جا سکے وہ ویسے تو فیلٹر چلتا ہے لیکن گیٹ بغیرہ نہیں ہے اس کو کسی بھی ٹائم اندر آ کے نا کوئی بھی نشائی آ کے رات کو دن میں ٹوٹیاں چوری اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پرائیویٹ فیلٹریشن پلانٹ پر چوریاں نہیں ہوتی صرف واسا کے فیلٹریشن پلانٹ پر چوریاں کیوں ہیں پرائیویٹ فیلٹر پلانٹ پر نا لوگوں نے فیسبلیلہ لگائے میں ہیں انہوں نے اپنے گار اور اس کی سیفٹی کے لیے نے کیمرے لگائے میں ہیں کیمرے وہ آپ یہ نہیں سمجھتے دیکھیں نشائی ہے یا چور ہے اسے تو نہیں پتا نا کہ کیمرہ لگاوا یا نہیں آپ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ واسا کی اپنی نا اہلی بھی شامل ہے یہ واسا کی نا اہلی بھی تو بلکل ہے سرکاری کام ہے اس کو پروپر اس کو منٹین رکھنا چاہیے اس کے اوپر گارڈ بٹھانا چاہیے اپنے آفیسز کے لیے ان کے پاس چھچے گارڈ ہوتے ہیں ان فیلٹر پرانٹ کے لیے کوئی گارڈ نہیں ہوتا وہ اللہ توقع پر چھوڑ دیتے ہیں ٹوٹیاں ریپیئر نہیں ہوتی تو تو میں نے ایسی کوئی نا اس کے اندر کوئی چیز پسا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹوٹیاں نہیں ہیں لوگ بڑا تانگ بہتر سمجھتے ہیں آپ سے تو بات ہوئی ابھی ملتان کے ملتان کے پیلوان کا گھر ہے یہاں پہ ہمید پیلوان کا جان کا کھاڑ ہے وہاں فیلٹر کا پانی بلکل بیکار ہے جو واسا کا پانی آرہ بلکل بیکار ہے جب لڑکے آتے ہیں ایکسرسیز کرتے ہیں پیلوانی کرتے ہیں وہاں کا پانی اس علاقے کا پانی بلکل گندہ سارا نکارہ ان کو چاہیے پیلوانوں کو خیال کریں یہ پیلوانوں کو خیال ہے جانے اس مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں آجی رہی ہے ہمارے ساتھ آجی تو ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے سنی آہ فلٹریشن پلانٹ پر نہ تو آہ فلٹر سبجیل ہوتے ہیں وقت پر نہ ہی وہاں پر گارڈز ہیں صفائی کا کوئی نظام دیکھنے میں نہیں ملتا کائیاں جمع ہوئی ہیں مٹی نظر آتی ہے اور آہ لوگ جو ہیں وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں کہ مہنگا پانی جو ہے وہ بزار سے خرید نہیں سکتے تو بچے جو ہیں آہ وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ مجبوری کے تحت انہی فلٹریشن پلانٹ سے جو ہے وہ پانی پینے پر مجبور ہیں آہ یہ ہم نے ابھی آپ کو چیز دکھا یہ اب سرکار سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ سرکار جو ہے کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ عوام کو بنیادی سہولیات فرام کرے کہ صاف پانی فرام کرنا سرکار کی ذمہ داری نہیں ملتان واسہ انتظامی آخر کار اب کب صدھرے گی کب اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ سیدھی کرے گی اور لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ فرام کرے گی ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لے جاتا دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بارے موسیقی